پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا تو جائر مقدرہ چھڑا ہو گیا ہو دوسری دفعہ میں نے ایک نکتہ بھی کمومیشن ہی کیا صرف لاجہ بدلہ ہے اور میں نے اس فکرے میں پورا غصہ بار دیا ہے کیا بات ہے اور سب پریشان آپ کو اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا پھر وہی فکرہ جس میں میں نے پہلے غصہ بارا تھا اس میں پوری محبت بار دیا ہے میں کسی کے کاریت کر رہا ہوں کیا بات ہے اب یہ فکرہ میرا لے کر کامل پر کسی کو دیا جائے اور اس نے مجھے میرا لب و لہجہ نہیں دیکھا فکرہ کہتے وقت تو کچھ سمجھے گا کچھ نہیں سمجھے گا نا تو معلوم ہوگا کہ صرف الفاظ کافی نہیں محول اور لب و لہجہ بھی دیکھنا چاہیے تو محدشین کون ہیں الفاظ شناس رسول محدشین کون ہیں الفاظ شناس رسول اور مویت حدین کون ہیں مزاج شناس رسول مزاج شناس رسول محدشین کون ہیں زبانِ رسول کا خیص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور مویت حد کی رسائی دل و دماغِ رسول تک کہ آپ اس کے ساتھ اور کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی سب کو چھن کو پتہ ہوتا ہے وہ صرف زبان سے سنیں گے اور مویت حدین پیشانی بھی پر جائے گا کہ حضرت کس انداز میں یہ بات فرما رہے ہیں اس لیے محدشین بھی ہماری آنکھوں کی چھنڈک ہیں فوقہا بھی ہمارے سر کا تاج ہیں تو ایک محدش کیا محنت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سن نہیں کٹھی ہوں تاکہ اور یقین ہوتا جائے غریب حدیث ہے عزیز بن جائے مشہور بن جائے متواصر بن جائے وہ محنت کرتا ہے حدیث ملی کہ مکھی گر جائے پینے کی چیز میں اسے گوتا دے کے نکال کے پھینک دو چیز پاک ہے اب ایک محدش نے کئی سو میل کا سفر کیا وہاں پہنچا وہاں پہنچا وہاں پہنچا سو سن نہیں کٹھی کر کے اب اتنی محنت کے بعد آ کر بیٹھ جا پڑھانے کے لیے ایک آدمی مسرح پوچھنے آ گیا کہ حضرت مکھی گر گئی ہے اب جو آدمی میند سے چیز کرتا ہے اس کو بڑی محبت سے پیان کرتا ہے وہ ایک سندھ پیان کر رہے ہیں پھر واقعہ مسفر میں گیا ہے وہاں گیا بسرے میں وہاں پناہ محدش سے بھی میں نے یہ گھر بیار کر رہا ہے پھر میں یمن گیا وہاں سے میں نے حدیث سنی اس نے کوئی دس بارہ سندھیں سنا دی اتنے میں ایک آدمی آ گیا کہ مجھے شربت بنایا تھا اس میں مچھر گر گیا ہے اس کی حدیث بھی سنا دیں وہ کہتا ہے میں نے حدیث سن کے نکلنے اب محدش صاحب خاموش وہاں سے سنیں تیسرا آ گیا کہ جی وہ جگلوں گر گیا تھا شربے میں اس کی حدیث بھی سنا دیں وہ جگلیں بھی کہتا ہے میں حدیث سن کے نکلنے ہوں پانچ ماہ آ گیا کہ جی چیوٹ ہی گر گئی ہے لسی میں وہ کیا کیا جائے جی جانور گر جاتے ہیں یا نہیں محدش صاحب بیٹھے اب وہ ناراض ہیں کہ ان کو بارہ بیس سندھیں سنیں ہمیں ایک ہی دن سنا دو انہوں کہاں سے سنائے بھی جائے وہ کوئی گاؤں تھا نا ایک تو لوگ بیچارے ساری نمازی تھے یہ تو اب بے نماز لوگ ہونے لگے نا تو چودری بڑے بڑے تھے کسی کا نام چودری ابراہیم چودری موسا چودری یوسف چودری یاکوب ایک کا نام تھا چودری ٹونیا چودری ٹونیا نمازی وہ بھی بڑا پکا تھا اب وہ بڑے گاؤر سے کرات سنتا اور کہتا کہ آج چودری ابراہیم کا نام آیا تھا آج چودری یوسف کا نام آیا تھا کئی مہینے گزر گیا چودری ٹونیا کا نام ہی نہ آیا تھا آخر ایک دن مولی صاحب سکھائیں گے مولی صاحب اگر آپ لوگ بھی انصاف نہ کریں گے تو ہم کہاں جائیں کیا بات ہو گئی کہ چودری یوسف کتنے دانیں دیتا ہے کہ دو من چودری ابراہیم کہ دو من تو ان کا نام تو ہفتے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے اور میرا ہفتے میں ہی نہیں گزر گیا ایک دفعہ بھی نہیں آیا اگر آج میرا نام نہ آیا تو دانیں بند اب مولی صاحب نے وہ رکوب پڑا جس میں زیادہ نبیوں کے نام آتے ہیں ابراہیم و عشاق و یاکوبہ و ٹونیاں اللہ اکبر تو چودری ٹونیاں اتنا خوش ہوا کہ اس وقت نیت توڑ کے جا کے تھب کی دی کہ چار من دانے بے جوں گا جب نب برادری سے خارج کر رکھا تھا شکر ہے برادری میں شامل کر دیا تو جس طرح چودری ٹونیاں نراض تھا مولی صاحب پر اب یہ سارے نراض بیٹھے ہیں وہ جگلم و مسرہ پوچھنے والا چیونڈی کا مسرہ پوچھنے والا اب محدیث صاحب ہوتے ہیں کہ آو بھئی یہ کام میرا نہیں ہے مجھ سے سندے سن لو جتنی سن نہیں ہے آو امام ابو حلیفہ کے پاس سنے اب امام ابو حلیفہ رہے ہیں ہم طرح لے محیتھد ہیں یہی حدیث محیتھ سے بھی پڑی تھی اور کئی سندوں سے پڑی اور یہی محیتھد کے سامنے آئی اب محیتھد نے غور کیا کہ اعلان تو یہ ہے تو مکمل مسائل ہونے چاہیے اور یہ ایک مکھی کا بیان فرما دیا اس کے نیچے کوئی قائدہ ضرور ہے وہ تلاش کرنا چاہیے اب مجھ پھر کے ایک ہاتھ میں قرآن امام صاحب کے ایک میں حدیث ہے کہ جہاں حرام اور ناپاک چیزوں کا ذکر آیا وہاں دمِ مصفو کا ذکر ہے وہ خون جو رگوں میں دوڑ پھر رہا ہے ادھر حدیث میں مکھی کا ذکر ہے دیکھا کہ مکھی میں یہ خون نہیں ہوتا جو رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون دمِ مصفو مکھی میں اب انہوں نے اسی حدیث سے ایک قائدہ دکھا لیا کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں ہے اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی اب مصر کی رگوں میں یہ خون ہے تو مسئلہ حل ہو گیا نا جگنوں کی رگوں میں یہ خون ہے تطیعہ یہ بیڑ جو ہے پتہ نہیں آکھا کہتے ہیں جو کاتا ڈنگ لگاتا ہے بیڑ دیکھو نا بھیڑ گھر گئی ہے اور غیر مقلب کوئی چیلنج دے رہی ہے کہ میں تیری زبان کار کار کے کھا جاؤں گی تو مجھے حدیث سنا کے نہیں نکال سکتا سکہ کا محتاج ہوگا اب دیکھو جتنے بھی دنیا میں بھی جانور ہوں گے کئی ایسے جانور ہیں جو یہاں ہوتے ہی نہیں ان سب کا حکم معلوم ہو گیا کہ ہر وہ جانور تھا وہ دنیا میں دو ہزار کی تعداد میں ہوں ہزار کی تعداد میں ہوں جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں ہے اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے تو محدش کی محنت کا رخ کیا تھا کہ سو سنلے ہی کچھی تھی اور مجھے سنٹیمنٹ کا رخ کیا تھا کہ زندگی کے دو سو مسائل حال کر کے رکھ بھی تو اسی لیے ہمیں تو مسائل کے ضرورت ہے ہمیں مجھے حدیم کے حوالے کیا گیا تو میں نے اسے یہی بتایا میں نے کہا کہ بھئی امام صاحب اگرچہ نہیں تھے اس زمانے میں لیکن یہ اب دیکھئے اسی مکھی والی حدیث میں اسی دور میں یہ مسرہ بھی چھپا ہوتا نا مسر والا جہاں امام صاحب نے پہلے مسرہ داہل کیا پھر نکالا ہے جیسے دودھ پی رہا تھا نا